بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نوال سرخانچل ازگلم تانیہ تہر قسط نوبر سترہ میرے پاس واپس آجا وارس انگریزی میں جینی بولی جبکہ آرس اپنے روم میں آگیا وارس دا میٹر آرس نے پریشانی سے پوچھا بس میں نہیں جانتے تم نے مجھے چار مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ تم یہاں آ جاؤ گے میرے پاس اور ہم ساتھ رہیں گے جینی گھسے سے بولی جینی ہوا کیا ہے اچانکہ وہ بولا فکر مندی سے میرے فادر میری شادی کرے ہیں کسی اور سے تو بتا دو اگر تم اپنی منکوہ کے ساتھ سیٹل ہو گئے ہو تو وہ بڑھا کر بولے وارڈ کس لیے کیوں ایسا میرا مطلب آرس روک گیا اگر میں بہر رہتی ہوں تو میرا ریجن تم سے ہی ملتا ہے اور میرے ماں باپ بھی میری شادی کر رہے ہیں اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں جینی بولے تو آرس نے سارت تھام لیا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی آرس گسے سے بولا میں نہیں جانتے تم میرے پاس آج ورنہ میں پاکستان آ جاؤں گی جینی بولے آرس نے سانس گھنچا پرشنی کی لکیریں اس کے ماتے پر ساتھ گئیں اور اس نے فون بند کر جینی کو تسلی دیکھ وہ ایک دام اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا اب کیا کرنا تھا آگر کیا کرنا وہ نہیں جانتا تھا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی وہ اس نے بالوں میں ہاتھ پڑا جنہیں کتنے مشکل میں تھی اس اس ساس نے بڑک سے ڈال دی اور اچانک آیت کا جپکہ سا دماغ میں ہوا اور جیسے اس کا دماغ میں ساری پلاننگ ہو گئی وہ ٹیرس میں چلا گیا شاید پہلی بار اس نے اس کا شیدہ سے انتظار کیا تھا وہ سب آپ نے اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ آیت بھی اپنا روم میں ہے تو روم میں اندھیرہ تھا اس نے ٹیرس میں اس کا آکس دیکھا اور لائٹ جلانے کی کوشش کی لائٹ مت جلانا آریت کی آواز اپری ایت کا ہاتھ سوچ پر سیٹا اور وہ ڈریسنگ روم میں جانے لکے اس اندھیرے میں آریت کا ہاتھ اس کے شانے پر ٹھہرا خوشگوار مسلم کی ٹھنٹی میٹھی ہوا نے اس کو چھولیا تھا آیت ٹھہر گئی جبکہ آریت نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اس کا لمس اس کے پارو پورے بازو سے ہوتا ہاتھ پر ٹھہر گیا آریت نے آنکھیں بند کر لیں وہ اس کے انداز میں اتنے دلکشی کو برداش نہیں کر پائے اور اس نے آنکھیں بند کر لیں آریت نے اس کو اپنے طرف مڑا چاند کی روشنی اس کے آدھے چہرے پر تھی اس کے گال اور لب چاند سے روشن تھے جب بند آنکھیں اندھیرے میں تھی اس وقت وہ آریت کو عجب انداز میں اپیل کر کے وہ جھکا اور نرمی سے اس دلکشی کو خود میں جذب کی آیت کا وجود ایک دم سے سنا گیا جبکہ آریت اس سے دور ہو ایت نے آنکھیں کھول لیں اور آریت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا آیت کا دل جو کچھ وقت پہلے اداسی میں کہتا تھا ایک دم دھڑکنے لگا بے ہنگم سا مسرور سا اور وہ جیسے کہتا گیا وہ ویسے کرنے لگے اس کی حکم پر صوفے پر بیٹھ گئی آنکھوں میں محبتوں کا جہان لئے وہ اسی حسدہ سے دیکھنے لگے آریت اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس کے چہرے کی چمک سے نگاہیں چھوائیں وہ جو سمجھ رہی تھی ایسا کچھ نہیں تھا اور جو اس سے کہنے جا رہا تھا وہ نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا حالانکہ کبھی بھی اس نے آیت کو کچھ کہتے ہوئے سوچا نے آیت کا سر پکڑ کر اس نے آپ انہیں سینے پر رکھ دیا آیت کے لب آپ ہی آپ مسکراتی اس نے آریت کے شانے پر ہاتھ رکھ لیا دونوں کے بیچ بے نام سے خاموشی تھی جیسے آج کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا بس سننا چاہتے ہیں جذبوں کی گہرائی کو آریت کا ہاتھ اس کے بالوں میں چال رہا تھا آیت کے لئے یہ لمحے قیمتی ترین تھے جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ سنجدگی سے سن رہا وہ بولنے لگا آیت نے سر اٹھانا چاہتا مگر آریت نے اس کو سر اٹھانے نہیں دیا آیت کا دل اچانک ہی بیٹھ گیا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں میرا پاسپورٹ بڑے بھئیہ کے پاس ہے میں یہاں سے امریکہ جانا چاہتا ہوں مگر تم جانتی ہو یہاں سے مجھے کوئی جانے نہیں دیکھ کیوں وجہ بھی تم جانتی ہو لیکن میں ہر صورت میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں میری محبت کسی اور کے پہلوں میں سوئے بتاؤ مجھے یہ سب کو کوئی برداشت کرتا ہے جیسے بہت انچائی سے کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو فینک دیا جائے تو کتنی کرچیوں میں بادل جائے گا ایت کو لگا اس کا وجود اس طرح کرچیوں میں تقسیم ہو گیا وہ ساکت رہ گئی سن جیسے گویای سلب ہو گئی میں جنی کے پاس جانا چاہتا اور میں ہمیشہ کے لیے وہیں سیٹل ہوں گا میں تمہاری بات نہیں کر رہا اس نے ایت کو سیدھا کیا جو بے جان وجود رہا اس کے سیدھا کرنے پر اس کے سامنے آگئے آرد نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تم بہت اچھی اور واجب محبت ہو مگر تمہارے لیے میں نہیں ہوں ایت دیکھو ہماری شادی بھی ہوگی مگر پھر بھی میں تمہارے لیے اپنے دیل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کر پائے میرے لیے تم بس میری ایک کزانت ہے اور گسے میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ کی کہ تم وہ روک گیا اشارہ اپنے بچے کی طرف تھا گسے میں کئی بار تمہیں بہت کچھ مارا بھی مگر مجھے کبھی اچھا رہے محسوس نہیں ہوا اور میں چاہتا ہوں اب یہ ڈھونگ ختم ہو جائے دیکھو سمجھو جینی کی بھی جذبات وہ بھی تو لڑکی ہو اس کی قیفیت سمجھو کیا اس کے شادی کسی اور سے ہو جائے تو وہ رہ سکے گی بالکل اس طرح جیسے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پارا میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں مگر میں تمہارے لئے پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اگر تم اس بچے سے جان چلونا چاہتی ہو تو میں بھی تمہارے لئے آسانی کروں گا ہم کالی چار مینے کا ہے آپ کا بچہ سر جھکا ہے وہ بس اتنا ہی بولی تو کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں تو آیا نہیں عرض نے لا پرواہی سے کہا اتنے سار نہیں اٹھا ہے اتنے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم بڑے بھائیہ سے میرا پاسپورٹ لے لو اور ہم یہ شوق نگے کہ ہم مانی مون پر جا رہے ہیں اور تم امریکہ کو ڈی سیڈ کر لینا وہاں جا کر میں تمہیں واپس بھیج دوں گا اور خود وہاں سٹیئے کروں گا واپس آ کر پہلے تم سب کچھ بتا دیں نا صاحب کو عرض نے بات کا اختتام کیا ایت بلکل خاموش ایسے بیٹھتی جائے ایسے دنیا میں مزید اس کے لئے کچھ بولنے کے لئے نہیں اور اگر وہ بول لی تو شاید وہ اتنا روئے گی کہ دیکھنے والے کا سینہ فٹ جائے گا پلیز کچھ بولو عرض بولا ٹھیک ہے وہ بس اتنا ہی بول لی عرض کی طرف دیکھا عید کی آنکھیں بے حدث فرق تھی آنسو نکلنے کے لئے بے تاب تھے عرض نے اس کی جانب دکھا اور اس کی حالہ دیکھ کر اس کا دل جیسے بے قرار سا ہو گیا وہ اپنے جذبات کو اس کے لئے سمائی نہیں سکا اسے لگا وہ روئے گی اس سے لڑے گئی ہمیشہ ان دونوں کی بیعث ہوگی وہ زہد کر گی مگر وہ مان گئی تھی اور عرض میں ایسی ٹوٹ فوٹ تھی کہ عرض کو اپنا بھی دل گھٹتا محسوس ہو بول وہ گیا تھا مگر خود بھی سمجھ نہیں رہتا وہ جس کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا آگے جا کر اسی کے لئے اس کی حالت کیا ہوگی عرض اسی طرف دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گے میں بلکل ویسا ہی کروں گی وہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا دی تم اس کے لئے کوچھ نہیں کہو گی عرض نے حیرانگی سے پوچھا شاید ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ فقہ ساں سی آیت میں عرض شاید مجھے احساس ہوگی آپ کا اور میرے ساتھ کبھی دینے تھا میری زیادہ نے مارا ساتھ یہ میری محبت نے ہمارا ساتھ ایک کر دے لے کہ میری محبت میں اثر نہیں تھا مگر اس میں خطا آپ کی نہیں باقی میں کہا لیں بڑے بھئیے سے بات کرتی ہو یہ پھر ابھی چلی جاؤں وہ اٹھتی وہ بول لی سوال کرنے لگی عرض اس کو ہی دیکھ رہا تھا بار بار اپنے آنسو صاف کرتی وہ مضبوط لحظ میں بولنا چاہ رہی تھی کل چلی جاننا وہ بولا اور عیت نے سار ہلائے آؤڈریسن روم میں چلی گی عرض جبکہ بیستر پر لیٹ گیا سب ٹھیک ہو گیا تھا پھر دماغ پر کوئی پریشانی تھی دل میں کیسے فکر تھی کیوں تھے ایسے جیسے ساتھ جیسے کچھ چھوٹ رہا ہے جیسے کھوزا گیا تھے پانچ منٹ لگے تھے عیت اپنا آرام دے لباس پہن کر بہر آگئے عرض جیسے بے تابع سے اس کو دیکھنے لگا عرض کو دیکھے بینہ عیت اپنے جگہ پر آئے اور اپنے سائیڈ پر اس کی طرف سے کروٹ لکر لیٹ گئے کمبل کو اپنے باہوں میں زور سے قید کار لیا وہ پوچھنے لگا جی ٹھیک ہوں عیت نے جواب دیا پلٹی نہیں عرض اس کو کھین کر آپ نے نزدیک کرنا چاہا جبکہ عیت اٹھ بیٹھی لمبے بال کمر پر بکر گئے میں مزید شاید خود میں حمد نہیں پاتی کیا آپ کی حقوق پورے قرض کم اور ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اگر تو آپ اپنے جیت کا جشن مہشی پر منانا چاہتے ہیں تو رحم کریں عرض عرض مار جاگے وہ سس کی عرض بھی اٹھ بیٹھا اس کے یہ الفاظ جیسے سینے میں موجود دل کو کاٹ سے گئے تھے میں تمہیں وہ کچھ بولتا کہ آیت نے آنسو صاف کی اور مسکرہ دی آپ مجھے اپنے لمبے سے تسلیم نہ مجھ پر اپنا آخری لمبے چھوڑیں دیکھیں یہ زیادتی ہے نا میں نے آپ کے آخری لمبے کو محفوظ کر لیا ہے وہ میرے وجود میں اب ان سب کی ضرورت نہیں ہے آپ جا رہے ہیں اور جانتے ہیں شاید میں خوش ہوں آپ کے فیصلے سے ہاں شاید کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں چاہیے میں آپ کو اپنے ساتھ باندھ لوں محبت میں غصت ہوتی آج میں نے جاننا ہے عرض اور میں نے اپنا دل چیر لیا ہے ہم دنوں میں سے کوئی تو خوش رہ گیا کسی کو تو اس کی محبت ملے گی آپ کو پتہ ہے عرض وہ اس طرف روح کر کے بیٹھے اور پہلی بار کھو سے اس کے ہاتھ تھام لیا عرض بس اسے دیکھ رہا تھا جس کے گال آنسو سے تارتے اور وہ بھادری دکھانے میں صبر و برداشت کی آخری مقام پر تھی مجھے لگتا ہے آپ ایسے ہی بس کسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ ہنسی آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھر گیا کیسے آپ کو کسی انگریز سے محبت ہو سکتی ہے جبکہ آپ کا بیو سے فیس ٹو فیس نہیں ملے کیسے بس فیس بوک کی چٹ پہ ویڈیو کال سے محبت ہو جاتی ہے فیرساری رات باتوں سے کسی انسان کے بارے میں جانے بینے محبت ہو جاتی ہے یہ کہ میری بیو کفی میں نے بس اپنی محبت کو محبت سمجھا اور آپ کی محبت کو سمجھا ہی نہیں وہ بولی آرز چوب سا رہ گئے اس میں اتنی محمد نہیں تھی کہ اپنے دل کی سنتا جو سے کہہ رہا تھا سب چھوڑکا اس نے سننے میں جک کر لی مگر کیوں وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا عورت کو ہمیشہ ایک توک سمجھا تھا مگر اب سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دی مسکراہ کا دوبارہ اس سے فاصلے پر لیٹ گئے آرز جبکہ یوں ہی بیٹھا رہ گیا اور وہ رات دونوں نے آنکھوں میں کاٹ دی وہ وقفے وقف سے سسکی سسکیاں سنتا رہا تھا اگلی صبح آرز تو سورت تھا جبکہ عیت کی آنکھیں لگی ہی نہیں تھی اس نے شعور لیا اور تازر لیٹی رہی آنکھوں کو سجن تھنڈا پانی پڑھنے سے کچھ کام سی ہوئی اور وہ فریش ہو کر بہر آگے کبیر کے جانے سے پہلے اسے ملنا چاہتی تھی وہ نیچی آئی تو جنہی اور کبیر کو دیکھ کر اسے پر مسکراہ آگے کبیر نے نین کا ہاتھ پکڑا ہوتا جبکہ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا اور نین نفیق آ رہی تھی آیت کو دیکھ کر دونوں مسکراہ اسلام علیکم بڑے بھئی آیت نے کہا کبیر اور نین دونوں نے جواب دیا آیت دیکھو میں کہہ رہا تمہاری بھابی کو کہ ایک دن میرے ساتھ آفیس چال لیں میرے سارے ورکت ملنا چاہتے مگر مان نہیں نہیں رہی لڑکی کبیر کچھ خفاظ سا لگا نین نے اس کی جانے میں دیکھا ایسے اچھا نہیں تھا میں بس اس لیے کہہ رہی ہوں نین نے البتہ سنجیدہ تھی بھابی بھئی آ کی بات ماننے چاہیے آپ کو آیت نے کہا بھئی اتنے پیاسے کہہ رہے ہیں آیت نے کہا اور مسکراہت چھپائے تو میں بھی پریشے کی روح آگئی نین نے بولی جبکہ وہاں رفت رفتہ سب آنے لگے سوائے آرز اور سالارک بھئیہ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی آیت بولی سب بھئی آیت کی طرح متوجہ ہوئے مگر وہ کنفیوز ہو گئی ہاں بولو کبیر متوجہ ہو وہ بھئیہ آیت کنفیوز ہی لڑکی بول بھی چکو نانی سے زیادہ دیر سسپینس بردا ہی نہیں ہوتا تو سب پہنس پڑے وہ میں کہہ رہی تھی میں ذرا پکنک پر جانا چاہتی ہوں آپ کو برہ نہ لگے تو اس کا چیرہ سفر ہو گیا سب مو کھولے آیت کو دیکھنے لگے جو سر جھکا گئے کیا ہو گیا بھئی صاحب کو اس میں کیا بڑی بات ہے اچھی بات ہے تم جاؤ گمو فیرو کبیر نے کہا اور مسکرہ کر کپ لبوں سے لگایا عمل نین اور پریشے تو لکمہ موہ تک لے بھی نہیں جا سکیں کہاں جاننا ہے ویسے مرزا صاحب سمیت سارے بھائی بھی خوش کر کبیر نے سوال کے امریک کا وہ بولی اوکی میرے پاس ہے پاسپورٹ آرز کا نین میری علمباری میں ہوگا نکال کر دے دینا اپنا بھی بنوالو کبیر بولا اور اٹھ گیا شکریہ بھئی آیت نے آن سوکا فندہ حال کے میں اتارا جبکہ کبیر اس کے سر پر پیار کر نین کو باہر آنے کا اشارہ کرنے گئے جبکہ نین شرمین گئے کہ مارے جاہ نہیں سکی جبکہ کبیر نے گورا اٹھ بھی چلو اب جب وہ نہیں اٹھتی تو کبیر بول مگر نین کی فیر سے وہی زید چلی جو بیٹا ورکہ سے پوچھ رہے تھے مرزا سنجیدگی سے بول لے تو نین کو مزید زید کرنا بے کال گا جبکہ کبیر تو بہت خوش ہوا اور سنہ نین بھی چادہ لے کر اس کے پیچھے ہو لی جبکہ آیت بھی اٹھ گی پریشیا اور عمل اس کے پیچھے گئے مجھے اس لڑکی کے طور ذرا درست نہیں لگ رہے مدیہا ڈاکٹر سے چیک کپ کرو نانے کی بات پر سب نے ان کے طرف دیکھا جو تو زبزب کا شکار تھے کیا وہ موٹی ہوگی تھی مگر عجیب سی حالت تھی اس کی وہ سمجھ نہیں پائی شادی کو تو کچھ دنوں میں مگر اس کے طور انہیں پہلے سے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے مدیہا نے مسکرا کر سرل جبکہ ذہن اچھل پر کیا مطلب چپ کے رہو کا فائدہ کیاو جبکہ میرے ساتھ ہی آنا تھا کبیر انسا ہن سے مت مجھے شرمندگی اور یہ اس طرح بھی ہوتا ہے نانے کا اور بہر دیکھ دیں لگے کیونکہ ٹیک اٹ ایزی ایندہ نہیں لے جاؤں گا کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ پر پیار کیا جبکہ نانے کس مسا کر ہاتھ اس کی ہاتھ سے علاق کالے کچھ ہی دیر میں دنوں آفس پہنچ گئے اور جیسی اس نے آفس میں قدم کا سارے ورکت اپنی جگہ سے اٹھ گئے نانے شرمندہ ہو گئے گوڈ مارننگ سر صاحب نے کہا اور نان کو بھی میڈم کا تو اس کو عجیب سا احساس ہو وہ صاحب سے مسکرا کر ملنے لگی اور صاحب بھی بہت خوشی نظر آ رہتے ایکچوری ہم نے شادی پر آپ کو دیکھا تھا میڈم مگر بات نہیں ہو سکی تب ہی آپ کو ملنے کیلئے بلا لیا پلیز آپ رکھیں ایک اگر کا کیک لینے گیا ہماری خوشی کیلئے پلیز کیک کٹ کریں لڑکی بولی تو نین مسکرا دی اور سر ہلا دی سب اس سے مختلف سوال کر رہے تھے ویسے میم ہمارے سار ریوڑ ہیں کافی مگر آچ آپ کی وجہ سے انہیں مسکرا دتے ہوئے پہلی بار دیکھا دوسرے ورکر نے کہا تو کبیر نے مصنوف ہی گھورا جبکہ نین بھی مسکرا دی باقی صاحب ہن سپڑے تب تک کیک بھی آگیا یار تو کہاں چلا گیا تھا میم کب سے آئی ہوئے ان کے گرد کافی رشتہ دوسرے ورکر نے کام سوری یار میم کے شیعان شان کیک بنوا کر لیا ہوں اس نے جواب دیا اور کیک کھوڑ کر ٹری میں رکھ کر وہ موڈیب سب بھیڑ کو چیتہ کبیر تک پہنچا گوڈ مارننگ سا نین کی پوشتی مگر آواز کا وہ پہچان گئی تھی ایس لگا آفیس کی ساتھ اس پر آگی رہی ہو وہ پلٹی آنکھوں میں حیرانگی سمجھ احمد کو اپنے سامنے کے ایک پتہ میں دیکھ جیسے اپنے قدموں پر ہی لڑکڑا گئے اور اس سے کہیں گناہ زیادہ برا حال احمد کا تھا اپنے سامنے نین کو اپنے باوس کی بیوی کے روح میں دیکھا وہ باوس جس کی کمپنی میں آنے کے بعد اس کے طور ہی بدل گیا تھے اور اس نے نین اور نین کی محبت کو کچھر کتے اٹھا کر فینک دیا تھا وہ آنکھیں فڑے نین کو دیکھ رہا تھا مسٹر احمد قبیر بولا تو وہ سٹا پٹا کر سیدھا گوڈ گوڈ مارننگ میں وہ لڑواز لڑکڑا گئے نین البتہ ساکت تھی دل کی درگیں ٹھہر گئیں قبیر نے نین کا ہاتھ پکڑا اور مسکرہ ہے مارننگ نین کا اور احمد اس کے آگے کیک رکھا قبیر اور نین نے کیک کٹ کیا اور قبیر نے نین کے موں میں کیک دیا نین نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی دنیا گول ہے اس نے سیرے لب کا اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ بکھ رہی ایسے لگا اس کے زکموں پر مرہم رکھا گیا اس نے قبیر کے موں میں کیک دی اور خود بھی مسکرہ کر تالیاں بجانے لگے اب آپ لوگ کام کریں قبیر نے نین کا اور نین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے آئے نین احمد کی طرف نہیں دیکھا نہ ہی اس نے چاہا ایسے کہ وہ اس کو دیکھے قبیر اسے اپنے آفس دکھا رہا جسے وہ دیکھنے لگے کئی بار وہ اس کے آگے سے گزرے مگر نگاہ بھی وہ اس پر نہیں ڈالیں پاسپورٹ آرز کے آگے رہ کر وہ اٹھے جبکہ آرز نے ہاتھ پڑا اسے ایت نے جلدے سے چڑھوا لیا اور بھی کچھ چاہیے کیا اس نے پوچھا ایت کا اندازہ آرز کو برو لگا مگر کہا کچھ نہیں میں تمہارا بھی ویزا بنوا لیتا ہوں اور وہ سر ہلا کر باہر نکل گی جبکہ اس کا دھورا عشق دوہیاں دینے لگا خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبفریک بنیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پرحس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ